ہم فوراً ان کے جسم پہ نئی خال لگا دے رہے ہیں لیدوک العذاب لیدوک العذاب تاکہ وہ مسلسل عذاب کی تکلیف اٹھاتے رہے ہیں عزیزہ نے کرانی اس آیت میں بھی ایک موجزہ ہے موڈن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی خال ہے یہ پورے جسم کی فصیل ہے جو قدار ہے پورے جسم کا جسم کے اندر پہ کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہے تو خال جو ہے شور مچا جیسی ہے کہ کوئی باہر سے ڈاکو آگیا ہے کوئی ساپ آگیا ہے کوئی بچھو آگیا ہے کوئی کیڑا آگیا ہے کوئی کسی نے سوئی چپ ہو دی خون لینے لگا تو یہ خال جو ہے یہ فصیل ہے پورے جسم کی اور درب صرف خال میں ہوتا ہے اور اس درب کی وجہ سے جسم جو ہے بتا دیتا ہے خال بتا دیتی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے کوئی حملہ ہو گیا سوئی چپ ہوئے تو درب صرف خال کے حصے میں ہوگا آگے اندر جا کے کٹا پیٹی آپ کرتے رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا کوئی درب نہیں ہوگا تو یہ بات یہ درب تہنے کی جو جگہ ہے تکلیف کا مزہ چھتنے کا جو محل ہے وہ صرف خال ہے جلد ہے قرآن وزید چودہ سو سال پہلے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب آگ میں پڑے پڑے ان کی خالیں جل جائیں گی تو ایسا نہیں کہ ہم سارا جسم جلائیں پورا اور خال چڑھا دیں گے تاکہ تکلیف اٹھاتے رہے خال بھی جل جانے کے بعد واقعی جسم جل جاتا ان کو کوئی درد نہ ہوتا یہ بات جو گلشتہ سلیل ہمیں سائنس نے بتائی ہے کہ درد تکلیف صرف خال میں جلد میں ہوتی ہے دیارہ دار سال پہلے قرآن وزید بتا رہا ہے لیضوق العذاب تاکہ وہ عذاب کا مذہب چکتے رہیں ان اللہ کانا عزیزا حکیمہ بے شک اللہ بہت غلب والا عزت والا حکمت والا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لے آئے انہیں ایک عامال کیے انہیں ہم انقریب ایسی جنتوں میں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں خالدین حقیقہ ابدا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پنجام میں جو رواج نہیں ہے بلوچستان میں تھا کاریزوں کا مہریں جو میچے سے بہتے ہیں اور ان کا پانی باغوں کو کھیتوں کو دیا جاتا ہے یہ ایک عجیب سما ہوتا ہے اور یہ باغ کا بہت بڑا خسن ہوتا ہے یہ نہریں اس کے نیچے سے بہ رہی ہوں اس میں باغ کی شادادی ایک دائمی عمل بن جاتا ہے اور اس کے خسن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا لہم کیا اجواج متحرہ اور ان باغات میں جنتوں میں ان کے لئے وہاں فاقی زابیلیاں ہوں گی وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًا ذَلِيلًا اور ان کو ہم اپنی رحمت کی گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے یہ آج ایک سکری مسئلہ بھی بتا دیں بہت غلط صحیحی کا لوگ شکار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی مر گئی تو اس نے نکا ٹوٹ گیا اب اور لوگ آ کے غسل دیں میاں مقامل جو ہے وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا غسل بھی نہیں دے سکتا قریب بھی نہیں آ سکتا اس مسئلے کی نہ کوئی بنیاد ہے نہ حقیقت ہے یہ نکاہ کا آپ سے سارے مسائل اسی دنیا تک ہیں لیکن آیا وہ آپ کی بیوی رہی یا نہیں رہی اس کا تعلق آپ سے ان نکاہ سے آپ کی مسائل سے نہیں ہے آئندہ زندگی میں یہ آپ کی مرضی پہ ہے وہاں آپ وہ آپ کی بینی رہیں گے بینی اگر چاہیں تو یہ خامد رہیں گے انہیں وہاں حقوق حاصل ہیں جیسے کہ مردوں کو حقوق حاصل ہیں خواتین کو بھی وہاں حقوق حاصل ہیں مردوں کے لئے اگر ازواج متحرا ہیں تو خواتین کے لئے بھی ازواج متحرین ہیں یہ صرف نخرا صرف مردوں کے لئے نہیں ہے خواتین کے لئے بھی ویسے ہی نعمت ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو ان کی امانتیں پرد کرو جو جس اہل ہے اس کو اس کی اہلیت کی جگہ پہ لگاؤ اے شخص تمہارا امیر بننے کے لائق ہے امیر بنو اے شخص چوکیزار بننے کے لائق ہے چوکیزار بنو امانات کی مرد تمام حقوق و فرائض ہیں خواہ حقوق اللہ ہوں حقوق العباد ہوں خواہ انفرادی ہوں انجتماعی ہوں جو جو جس کا حق بنتا ہے اس کا حق اس کو پہنچاؤ یہ ایک فرق کی بیوٹی بھی ہے اور یہ حکومت کی بیوٹی بھی ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَا شَانْتَحْفُمُ بِالْعَدْلِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل سے فیصلے کرو انسان سے بنیاد اِنَّ اللَّهَ نِعَئِن مَعَيَا يَعِذُونَ بِالْعَدْلِ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نفیت کر رہا ہے اور یہ کہ عدل کو قائم کیا رکھو اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے اگلی آیت جو آ رہی ہے عزیزانِ گرانی وہ بہت مختم بشان ہے یَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اے اہلِ ایمان اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور قُلِ الْأَمْر کی اطاعت کرو صاحبِ اقتدار لوگوں کی یہ صاحبِ اقتدار لوگوں کی اطاعت کیسے ہوگی اور قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے اس میں انشاءاللہ میں بہت تفصیل سے آئندہ درس میں مختبو کرو اس میں زقاب میں زر چھئرنو دو کمسلللیس پر چیس منت اور لک جائیں گے اس لیم یهید ومثبو ختم درستان وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على رسول کریم قُلِ الْأَمْر کی اطاعتنا في الدنیا خَسَنَحْ وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَ وَأَتِنْ عَزَابَ اللَّهُ اللہم وَبْفِتْنَا لِمَا تُحَبَّ وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْعَمَلِ وَاللَّئِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَاجَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا قِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الصَّاهُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَانًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا فَكَيْفَ إِلَى أَصَابَتْهُمْ يُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا لَا إِحْسَانًا وَسَنُفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَجِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَبُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفُرُوا اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَسِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَا خَضَيْتَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَا خَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِكْتُرُوا أَنفُسَكُمْ أَوِخُوزُوا مِنْ وَمَا فَعَلُوهُ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا خَيْلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَفْبِيْتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ شِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْنَ وَالشِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالشِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالشَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذوا حِذَرَةٌ فَانْفِرُوا تُبَاكٍ فَانْفِرُوا تُبَاكٍ أَوَانْفُرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَصِّئًا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ خَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ أَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَكُولَ كَأَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ كَأَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَوَدَّكُمْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعْهُمْ فَأَفُوْزُ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبُ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُتَضْعَفِينَ من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نسيرا صدق الله رشيك موسيقى موسيقى موسيقى